السلام علیکم میں ہوں محمد ذوالکرنین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں جس اہم ٹاپک پر مخادر ہوں وہ دو تی نین سے جو ملک پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے وہ ہے گھوٹکی کا واقعہ گھوٹکی میں یہ ہوا کہ ایک ٹیچر پڑھا رہے تھے تو ایک پرنسپل جو اسکول کا پرنسپل تھا اس نے کہا میں آج سیرت نوی پر پڑھاؤں گا تو اس نے وہاں پہ جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہندو تھا اس نو تل نال نام تھا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جس پہ لڑکے جو ہے لڑکے اٹھے اور انہوں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹیچر انہیں باہر لے گیا اس پرنسپل کو تو اسے سمجھایا اور اسے ٹیچر نے آگے کہا کہ بتانا نہیں ورنہ آپ کی پڑھائی کا مسئلہ ہوگا یہ ہوگا پھر لڑکے تھانے گئے تھانے والوں نے یہ لڑکے جو ہے نا سکول سے نکل کے تھانے گئے تھانے والوں نے ایف آئی آر نہیں لی پھر ایک لڑکے نے اپنے باپ کو بلایا باپ نے ٹیچر سے بات کی وہ بھی انٹرنیٹ پہ ہے موجود گفتگو کہ وہ بھی اقرار کر رہا ہے ٹیچر کے اس نے جو ہے نا یہ ایسے الفاظ کہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس نے تو یہ سب جو ہے نا ہوا پھر اگلے دن جو ہے نا اس کی گرفتاری کے لیے اتجاج ہوا اتجاج ہوا اتجاج میں علماء کرام جو ہے نا کہتے رہے کہ جس نے گستاخی کی ہمارا مشن اس کو گرفتار کرانا ہے اس کو اس کو سزا دلوانا ہے اور نہ ہی کسی کی توڑ پور نہ ہی کسی کی دکان کو کچھ کرنا اور نہ ہی کچھ کرنا ہے ایسا تو کچھ شرپسن آناسر نے مندر میں پھتر پھیکا تو پھتر پھیکنے سے وہ شیشہ ٹوڑ گیا جس پہ کافی مسلمانوں نے اور ہم نے بھی ذارہ جگجیدی کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کسی مندر میں کسی عبادتگاہ کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے تھا تو کسی نے وہ شیشہ جب ٹوڑا تو کچھ مسلمان ایسے دیکھے گئے جنہوں نے اس شیشہ ٹوڑنے کی تو مضمت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوئی اس کی کوئی مضمت نہیں کی گئی تو مطلب ان کے نزدیک کسی مندر کا شیشہ ٹوڑنا جو ہے نا اس کی زیادہ ویلیو ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کی کوئی جو ہے نا ان کی نظر میں ویلیو نہیں بلکہ اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہے اور پھر اس لڑکے کے خلاف جھوٹے پروپگنڈے کیے گئے اس لڑکے نے اپنی لائیو ویڈیو میں نے ابھی پیچ پہ شیئر کی بھی اسی پہ تو میری ٹائم لینڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں اپنی اسی سٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں اور جو ہے نا کافی جو ہیں لوگ کہہ رہے تھے مجھے آج بھی کچھ بندیں ملیں مور رہے تھے یار آپ سٹیٹمنٹ سے پھر گئے ہو یہ وہ میں نے کہا نہیں بھئی اسٹیٹمنٹ میری وہی تھی یہی ہے یہی رہے گی آخری سانس تک اور میں جو نا بول رہے تھے کہ بھئی تم نے فیس نہیں دی یہ ہے وہ ہے جو ہے نا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں ٹھیک ہے میں اوروں کی طرح بے غیرت نہیں ہوں کہ جو ہے نا صرف فیس میری ساری کلیر ہے ٹھیک ہے میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو فیس کے چکر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہوں گا یار وہ ہمارے نبی ہیں جن کے لئے دو جہان کے سردار ہیں وہ جن کے لئے دنیا بنی ہے ان پہ بات چر رہی ہے کوئی مزاق نہیں ہے اور خلاف یہ پروپگنڈا کیا گیا اب میری بات ہے ان مسلمانوں سے جنہوں نے مندر کی تو مزمت کی جو ہوا اور ہم نے بھی مزمت کی کہ نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاکی کی گئی اس کی کوئی مزمت نہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشدار عزیز و اقارب اور اپنی سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تم اسی سے وفا نہیں کر رہے ہو مطلب اگر کوئی کسی کے ماں کو گالی دیتا ہے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس پر لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سیکھ پا ہو جاتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غستائی کی گئی ہے تو آمن یہ ہے اور وہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کیا ہو گیا ہے آج کی مسلمانوں کو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صاحبی ہے حضور آپ کا غستاق فلا بن فلا خانِ کعبہ کے غلاف سے لکٹا وایا حضور بتائیں کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہیں قتل کرتے اور خانِ کعبہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز ماننے کا بھی منع کیا گیا ہے اور غستاخِ رسول کے لیے یہ تھا کہ اسے وہیں قتل کر دو تو یہ غستاخِ رسول یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امتِ مسلمہ کے جتنے بھی مسلمان لیڈر آئے ہیں انہوں نے غستاخِ رسول کے بارے میں جو حکم فرمایا ہے وہ ہے سزا موت امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کی جائے تو امت کیا کرے تو امام مالک نے فرمایا تھا امت بھرپور جواب دے تو اس شخص نے فرمایا کہ اگر وہ نہ دے سکے تو امام مالک نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا جو آج سی مسلمان میں کچھ ہنجوڑا ہے کہ اگر وہ امت نہ کر سکنا تو اسی امت کا مڑ جانا بہتر ہے کہ حضور کا غستاخ زندہ ہو اور ہم جو بیڑ کے تماشا دیکھتے رہے اور یہ ساری چیزیں ہوتے رہے کہ جتنے بھی غستاخیاں کرتے ہیں یہ اگر ان میں سے کسی ایک کو سرعام پھانسی دے دی جائے نہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ صرف یورپ اور کینیڈا جو ان کے یہودوں نسار ہیں ان کے پاس جانے کے لیے یہاں کی نیشنلیٹیاں لینے کے لیے غستاخیاں کرتے ہیں تو مسلمانوں اٹھو مسلمانوں اٹھو اور دیکھو یہ گھوٹکی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے یہاں پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غستاخی گئے کہ ابھی آسیا کا مسئلہ کبھی وہ سلمان تاثیر گورنر کیا ہو رہا ہے اس ملک پاکستان میں کسی ایک کو سزا نہیں دی گئی جس کی اس مطلب آپ اس سے اندازہ لگاؤں نا کہ اس آسیا کی وجہ سے اس نے غستاخی کی گورنر نے حمایت کی ممتاز قادری شہید نے اسے قتل کر دیا اس غستاخ کو جانوں وصل کیا تو ممتاز قادری شہید کو پھانسی دے دی گئی لیکن اس غستاخ کتیا کو وہاں بھگا دیا گیا کینیڈا بھگا دیا گیا تو یہ تو حال ہے اس ملک پاکستان کا کہ یہاں پہ غستاخوں کو رہائے دی جا رہی ہیں اور حضور کی جو آشیکان رسول نے انہیں پھانسی پہ چڑھائے جا رہا ہے انہیں سزایاں دی جا رہی ہیں غستاخیاں کرنے والا سنو تم ابھی وہ مائم بانج نہیں ہوئی جو ممتاز قادری اور غازی علیم دین پیدا کرتی ہیں غستاخوں ابھی مسلمان زندہ ہیں مسلمان زندہ ہیں ابھی تو میرے اس پیغام کو خوب شیئر کیجئے گا تاکہ جو عوام پہ کچھ لوگوں نے غلط اس کا وہ ڈالا ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے اور یہ پوری بات پتہ چل سکے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ام آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کے محمد ذلکرن اللہ حافظ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں السلام علیکم موسیقی 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 انہوں نے کہا وہ شبا recentہ کو سب کو دی siete میں خاند در اعلی شب جورا ہمارے néڈ ہے جِКак سب جاؤ پراؤ پر ایجا اللہ ہمارا ہے موسیقی